موسیقی اسٹرالیک ناظرین دہ ہیلتھ شو کے ایک اور سپیشل اپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت ہم موجود ہیں فیصلہ باد میں فرنڈز آئی وی ایف سینٹر میں جہاں پر ہماری ملاقات ہوگی ڈاکٹر سمینہ خالد سے جو کہ عزیز فاطمہ میڈیکل کالج میں ایسوشیٹ پروفیسر بھی ہیں اور اس کے علاوہ فرنڈز آئی وی ایف کی میڈیکل ڈائریکٹر بھی ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کرنا شروع کریں میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے موضوع کے متعلق آج ہم بات کریں گے فیمیل انفرٹریٹی پہ جو کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی سوشل اور میڈیکل دونوں طرح سے بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس اہمیت کو قطعی طور پر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر کسی عورت کو یہ لفظ کہہ دیا جائے یعنی بانچ تو یہ کسی گالی کیسی حیثیت رکھتا ہے بدقسمتی سے یہ معاملہ ہمارے ہاں کافی زیادہ پایا جاتا ہے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے آئیے ڈاکٹر سمینہ سے جانتے ہیں اس کے متعلق اسلام علیکم رفظ صاحبہ والیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹاگ رفظ صاحبہ انفرٹلیٹی دیکھا جائے تو کتنا بڑا مسئلہ ہے اس خطے کا اس خطے کا یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے جو انٹرنیشنل فگرز ہیں اس میں دس سے پندرہ فیصد لوگ سیکھ کرتے ہیں لیکن پاکستان کے فگرز ایک محتاط اندازے بیس سے پچیس فیصد جوڑے جو ہیں انفرٹائل رہ جاتے ہیں ایک سال جب ہو جاتا ہے شادی کا اور ان کے اگر ہم ایسٹیمیٹ کریں تو about 20 to 25% بیس سے پچیس فیصد جو جوڑے ہیں وہ اولاد سے محروم ہوتے ہیں اشراح صاحبہ کسی بھی کپل کو یا جوڑے کو شادی کے کتنے عرصے بعد اس طرف دیان دینا ہے شروع کر دینا چاہیے کہ کہیں انفرٹلیٹی کا معاملہ ان کے ساتھ درپیش تو نہیں یہ آپ نے کافی اچھا سوال کیا ہے کیونکہ جب ایک سال ڈیر سال دو سال شادی کو ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو مشورے بھی دیتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی رضا ہے اور انشاءاللہ ابھی تو دو ہی سال ہوئے ہیں شادی کو تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا اس نعمت سے لیکن جہاں تک میڈیکل مشورے کا تعلق ہے اس میں جب چھے مہینے گزر جائیں شادی کو اور میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں بظاہر کوئی ان میں پرابلم نہیں ہے تو ان کو ایک مستند ایک قابل ڈاکٹر سے معاینہ کرا لینا بہت ضروری ہے اس میں میں یہ بھی کہتی چلوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں بچی کو تو ڈاکٹر یا نرس یا دائی کے پاس لے جایا جاتا ہے لیکن اس کے ہزبن پر کوئی توجہ نہیں دیتا کیونکہ بچہ جو ہے وہ دونوں ہزبن وائف نہیں پیدا کرنا ہے اور بلکہ میل کا تو بہت ہی سمپل ٹیسٹ ہے اگر وہ ایک کروا لیا جائے اور دونوں ڈاکٹر کے پاس اکٹھے جائیں ڈاکٹر ان کو بیسک بیس لائن ٹیسٹ جو ہے وہ دیں گے جس میں ہزبن سیمن انیلیسز ہو جائے گا اور فیمیل کا ایک الٹر ساؤنڈ ہو جائے گا روٹین اگزیمنیشن ہو جائیں گے اور پھر ہم مزید ایک سال ان کو دے سکتے ہیں کہ وہ بیسک انویسٹیگیشنز اگر ان کی نعمل آ گئی ہیں تو ایک سال کا مزید انتظار کیا جا سکتا ہے اشراح صاحبہ جیسے آپ نے خود ہی تذکرہ کیا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جب انفرٹیلٹی کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے یا ان کے اندر مرض کو ڈھونڈا جاتا ہے جبکہ میل بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے لیکن اس سوچ کے پیچھے کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی خواتین کے اندر یہ معاملہ زیادہ ناظر آتا ہو as compared to females یعنی ان انفرٹائل کپلز میں کیا خواتین زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں یا معاملہ دونوں طرف سکتا ہے یہ بھی کلیر کر دوں کہ جب ہم سٹوڈنٹس تھے تو female infertility تقریبا 60% جانی جاتی تھی اور 40% male کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے جاتا تھا لیکن اب 20-25 سال گزرنے کے بعد اب female جو ہے وہ تقریبا 45% یعنی 45% اس چیز کی ذمہ دار ہے اور 55% male ذمہ دار ہے مردانہ infertility جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہمیں ہر دوسرا کپل جو ہمارے پاس مدد کے لیے آتا ہے یا ہمارے اسسٹنس کے لیے آتا ہے وہ اس میں male factor بہت نمائیہ ہوتا ہے رف صاحبہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ معاملہ female کی طرف سے ہو تو خواتین کے اندر ایسی کونسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر infertility کا معاملہ یا صاحب اولاد ہونے میں کمزوری کا معاملہ سامنے آسکتا ہو یہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں بہت سمپل جواب میں اس کو اہاتح نہیں کیا جا سکتا لیکن basically آپ یہ دیکھئے کہ منار کی جو start of monthly periods ہے اگر وہ time پہ نہیں ہے اور کافی time گزر گیا ہے تو پہلے شادی کرنے سے پہلے اس کو investigate کیجئے اب کئی مشورہ یہ دیتے ہیں جن کی شادی کر دیں اور سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اگر ماں باپ یہ feel کر رہے ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ normal نہیں ہے اس کا cut cart اس کا دیکھنے کا یا اس کے جو normal physiological mechanisms ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں تو پہلے ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جائیے اس سے پوری investigation کروائیے تاکہ پتا چلے کہ یہ آئندہ ماں بن سکتی ہے یہ اگرچہ بہت کم بچیوں میں ہوتا ہے لیکن congenital abnormalities uterus absent ہو سکتا ہے ovaries نہیں بنی ہیں یا ovaries ہیں تو ان میں eggs نہیں ہیں یا congenital uterus کی shape ایسی ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی اور اس طرح کے بہت سارے problems ہوتے ہیں congenital absence of جو دماغ میں ایک gland ہے pituitary gland وہ control کرتا ہے fertility کو اگر وہ ہی اس کے کچھ حصے کام نہیں کرے موروسی طور پر تو یہ کافی problems ہو سکتے ہیں اور یہ واضح طور پر ماں باپ جان جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے تو بجائے اس کے کہ آنکھیں بند کر کے اس کو شادی تک لے جائے آجائے پہلے investigate کریں تاکہ پہلے ہی پتا چل جائے وہ اتنے بڑے setback ان کو نہ آئے ان کی life میں بچی کے لیے بہت بڑا setback ہوگا کہ ایک دفعہ اس کی شادی ہوئی ہے اور پھر بانچپن کی وجہ سے اس کو گھر سے نکلنا پڑے اشرا صاحبہ یہ معاملہ مستقل ہوتا ہے یا عارضی طور پر بھی سامنے آسکتا ہے یہ جو congenital abnormalities ہیں یہ تو مستقل ہیں پھر ہم advise ان کو یہ کرتے ہیں کہ کسی ایسے شخص جس کے بچے ہوں wife کی death ہو گئی ہو تو she can join them یا یہ مشرہ دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی congenital باتیں اب بچی normal ہے شادی ہے ہو گئی ہے اور بی بی نہیں ہو رہا تو آج کل ہماری بچیوں میں dietary abnormalities کی وجہ سے بہت زیادہ polycystic ovaries دیکھنے میں آ رہی ہیں تقریبا 40 سے 50 فیصد بچیاں آج کل PCO یعنی polycystic ovarian disease سے سفر کرتی ہیں اس میں ڈائٹ بھی involved ہے اس میں congenital موروسی طور پہ بھی ovaries polycystic ہو سکتی ہیں اس میں obesity ہوتی ہے وزن زیادہ ہے بچی کا چہرے کے بال آنے شروع ہو جاتے ہیں periods irregular ہو جاتے ہیں اس میں basic defect یہ ہے کہ جو ovary ہے اس میں سے egg باہر نہیں آ رہا اور egg نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ovary میں لطالا eggs جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ڈال کے بھیجتے ہیں ایک egg ہر مہینے نکلنا ہے اور اس کے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو selected nature نے اس egg کو select کیا ہے اس کے گرد ایک پانی کی تھیلی بنے گی وہ بڑی ہوتے ہوتے پھٹے گی اور اس میں سے egg release ہوگا اگر ovary پہ بہت سکت جھلی چڑی ہوئی ہے تو وہ ایک certain level کے بعد وہ پانی کی تھیلی آگے نہیں جائے گی اور ہر مہینے وہ کئی پانی کی تھیلیاں رکھتے رکھتے ovary بڑی ہو جائے گی اور polycystic جیسے کہ اس کا نام ظاہر ہے کہ اس بہت ساری cyst بن جاتی ہیں اور اس کو ہم polycystic ovary کہتے ہیں اس میں periods irregular ہو جائیں گے کیونکہ وہ cyst میں سے مردانہ hormone نکل رہا ہے وہ اکٹھا ہوتا جائے گا باڈی میں اور periods irregular ہو جائیں گے pregnancy to ہوگی نہیں ہو جائے گی تو ضائع ہونے کے چانسے زیادہ ہیں ہرسٹیزم ہے یہ بال چہرے کے آ جائیں گے اور اور کافی زیادہ مٹاپہ اس سے ہو جائے گا تو یہ تو بہت عام ایک بات ہے پھر جو مستقل وجہیں بن سکتی ہیں جو کہ شروع میں نہیں تھی وہ اتائی لوگوں کی treatment کی وجہ سے جی ہاں جیسے کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے گاؤں میں جو اسی فیصد آوادی ہماری ہے وہ ایک جو لوکل دائی ہے پہلے اس کے پاس لے جائیں گے اور دائیوں کے خلاف مجھے کشنی کہنا ہے بہت انہوں نے بوجھ اٹھایا ہمارا میڈیکل فیلڈ کا کہ وہ نورمل ڈیلیوریز گاؤں میں کراتی ہیں اسی ستر سے اسی فیصد ڈیلیوریز گاؤں میں انہوں نے سنبھالی لیکن بانچپن کا علاج ان کو نہیں آتا تو اگر آپ کی بیٹی چھ مہینے سال شادی کو ہوا ہے تو اس کو پہلے ڈاکٹر کو دکھائیے دائی کے پاس بانچپن کا علاج نہیں بلکہ ورل ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق دائیاں یہ انڈیا پاکستان اور یہ جو انڈر ڈیویلپ کانٹریز ہیں ہماری علاقے کی ان میں دائی کو انہوں نے الزام دیا ہے کہ شاید بانچپن سب سے زیادہ وہ اور گندے ہاتھوں سے جب انسرشن ہوتی ہے تو جرا سیم یوٹرس سے ہوتے ہوئے ٹیوب میں پہنچتے ہیں اور ٹیوبوں کو بند کر سکتے ہیں تو پلیز آپ کے چینل کی وساطت سے میں لوگوں کو یہ کہوں گی کہ یہ بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو ٹیوب سے ان کا سراخ بال سے بھاریک ہے تھوڑی سی انفیکشن دونوں ٹیوبے بند کر سکتی ہے اور پھر اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا سوائے ٹیس ٹیوب بی کے جو بچی جب بڑی ہوتی ہے تو فرٹیلیٹی کی جو سب سے پہلی سائن ملتی ہے وہ ہے مینارکی کے اسپاس پیریٹ شروع ہوتے ہیں پیریٹ کے سومر تک شروع ہو جانے چاہیے اور اگر وہ irregular ہوں تو کب والدین کو انٹرفیر کرنا چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس بچی کو لے جانا چاہیے ہاں جی اب تو مینارکی کی ایج کافی کم ہو گئی ہے کیونکہ better nutrition information جلدی brain mature ہو رہے ہیں بچیوں کے تو جو مینارکی ہے وہ چودہ تیرہ بارہ سے نیچے آکے گیارہ دس نو تک آگئی ہے نو سال کی عمر تک اور اگر پندرہ سال کی عمر تک مینارکی اسٹیبلیش نہیں ہوتی تو مام آپ کو تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے اور ایک مستلک ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے انیشلی ایک الٹرا ساؤنڈ ہوگا نورمل روٹین ٹیسٹ ہوں گے اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو اگر ارگلر ہے تو شروع کے دنوں میں کچھ سالوں میں کیونکہ اویلیشن ریگلر نہیں ہوتی اگ ریلیز نہیں ہوتا ہر مہینے تو پیرئیڈ ارگلر بھی ہو سکتے بھی بھی ہو سکتی ہے بہت سے مہینے نہ ہو کے اور اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے پریشانی کی بات نہیں صرف مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیے اور ایک انیشل سمپل اگزیمنیشن کرا لیجئے اشرا صاحبہ عمر کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے خاص کر میڈیکل پرابلم چاہے کسی بھی طرح کی ہوں اس کے اندر عمر ایک ایک ایسا فیکٹر ہوتی ہے فرٹیلیٹی کے حساب سے یا اولاد کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو عورت ہی کونسیومر بیسٹ ہوتی ہے جس کے اندر اس کی شادی ہو جانی چاہیے ہمارے بلک میں گاؤں میں دہاتوں میں بہت کم عمری کی شادیوں کا رواج ہے جو کہ بلکل ٹھیک نہیں ہے ایک بچی جب تک وہ مچیور نہیں ہوتی اس کو ابھی اپنا آپ سنبھال نہیں آیا تو ایک بچے کو کیسے سنبھال سکتی ہے نیوٹریشنلی وہ اتنی مال نارشت ہوتی ہیں کہ ایک نئے انسان کو تخلیق دینا وہ خود ہی بیچاری بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں تو سترہ اٹھارہ وہ اللہ تعالیٰ ایک خاص نمبر اووریز میں ڈال کے بھیجتے ہیں عورت کے نئے ایگز نہیں بن سکتے وقت کے ساتھ ہر مہینے ایک یا دو ایگز جو ہیں وہ اووریز میں سے گرتے رہتے ہیں اور باقی جو رہ جاتے ہیں وہ وقت کے ساتھ پرانے ہوتے جاتے ہیں تو بیسٹ جو ایگز فریش شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر سو ایگز ہیں تو ان میں سے تقریبن سکسٹی تازے ہوں گے اور فورٹی اس کابل نہیں ہوں گے کہ وہ بیویز کر سکے پینتیس سال کے بعد یہ گراف ایک دم نیچے ڈکلائن کا شکار ہوتا اور تقریبن 35-40% ایگز جو ہیں وہ فریش ہیں باقی 55-60% ایگز جو ہیں وہ کنسپشن کے کابل نہیں ہوتے جی ہے میرا خیال ہے 5-10% فریش اور اس کابل ہیں کہ وہ کنسپشن کر سکتے ہیں اس طرح اس میں ظاہر ہے کہ ایک ینگ بچی کی شادی کریں تو وہ چند مہینوں میں پرگننسی ہو جاتی ہے زیادہ عمر کی عورت کو کریں کئی مہینے ایک جب شادی ہوتی ہے تو پہلا چیک اپ ضرور کروائی ہے اس کے بعد اگر 26 سال کی عمر میں 27 سال کی عمر میں آپ کو کسی نے بتا دیا ہے کہ ٹیوبز کو پرابلم ہے یا آپ کے لیے ٹیسٹیو بیبی ہی آپشن ہے تو پلیز اس کو لیٹ نہ کریں کیونکہ جب ہم تیسٹیو بیبی کرتے ہیں تو اس میں جتنے ہمیں فریش اگز ملیں گے اتنا ہی پریگننسی کا چانس زیادہ ہے ہم 35 کے باد IVF کو بہت سوچ کے لیتے ہیں کہ اس کے ہرمونز کیسے ہیں اس کا سٹور اگز کتنا ہے بہت زیادہ ہمیں اور 40 کے بعد کوئی سنٹر نہیں لیتا کیونکہ پھر 5 to 10 پسند چانس ہے تیسٹیو بیبی کے کامیاب ہونے گا تو یہ خواتین جو سوچ رہی ہیں کہ ہم ہیلپ لیں اسسسٹیو ریپرودکٹیو ٹیکنیک اس کو کہتے ہیں اگر ایسے سینٹرز پہ جانا چاہتی ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے جائیں تاکہ ڈیزائیڈ ریزولٹ جو ہے اس کی پسندیج بہت زیادہ ہو ناظرین وقت ایک چھوڑی سی کمیشل بریک اپ ریک سے واپس آ کر فیمیل انفرٹیلیٹی کے مطالق مزید بات کی جائے گی don't go anywhere موسیقی